ملیشہ کی کالنگ ویزا کے جو اپروولز ہیں اس کی امید یہ ہے کہ میں سے آن ورڈ آج 30 اپریل ہو گئی ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور امید ہے جی میں سے آن ورڈ جو ہے انشاءاللہ جو اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی جو لوگ اپروولز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملیشنز کو اس ٹیم کی اوپر دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ایک تو کمپنیز کا جو ہے وہ شدید قسم کا رولہ ڈالا ہویا ہے کہ کمپنیز کہہ رہی ہیں جی ہمیں ورکرز پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے کام رکے میں اور ملیشنز جو ہیں وہ امیگریشن ایس جو جل جس طرح پاکستان میں جو ہے وہ سوستی کا عالم ہے اس طرح ملیشنز جو ہیں وہ پاکستان سے بھی دو آت زیادہ سوست ہیں تو اس سارے سنیریو کو دیکھتے ہوئے جو اپروولز ہیں وہ ڈیلے ہوئے میں اور ملیشنز ایمیگریشن کا اس ٹیم سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یار اس کو پروڈکشن والی بھی سنا رہے ہیں بھائی تم جو ہے ہمارے بندے پورے کرو کمپنیز نے جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے آرڈرز پکڑے ہوئے اور کمپنیز اس ٹیم کی اوپر پریشان بیٹھی ہوئے ہیں کہ یار ہمارے بندے نہیں پورے اور یار بندے نہ پورے ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کمپنیز کے پاس جو ہے وہ بندے نہ پورے ہونے کی وجہ سے ان کا جو آرڈرز ہیں وہ ٹائم پر نہیں ڈیلیور ہوں گے تو اس سارے سنیریو کے وجہ سے ملیشنز امیگریشن کو اس ٹیم کی اوپر دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے جو تیسرا بڑا چیلنجز ٹیم کی اوپر ملیشنز امیگریشن کی اوپر کھڑا ہوا ہے وہ ہوا ہے جناب کہ یہ جو لوگ آوٹ پاس والے ہیں یا جو فنگر پرنٹس والے ہیں یہ بڑے جو ہیں ان کے لیے یہ بھی بہبالے جان بنے ہوئے ہیں اب جو سننے میں آ رہا ہے اور جو چیزیں ہماری ڈسکشنز میں آ رہی ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہ ہم سے رابطے میں ہیں ان کے ساتھ ہماری جو بات ہو رہی ہے کہ یار ملیشنز جو ہیں وہ جو اپروول جن جن لوگ کے رکے میں ہیں اور جن جن لوگ پریشان ہے یار کہ ہمارے میڈیکل ایکسپائر ہو جائیں گے ان لوگوں کو پریشان ہونہی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ جو پندرہ بیس دنوں میں دس پندرہ دنوں میں جو ہے نا یہ اپروول والا کوئی جو سنیریو ہے نا یہ کسی کنارے لگ جائے گا اور آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ کے جو سوال انسٹرگرام کی اوپر بھی آتے ہیں اور و انشاءاللہ آپ کو ان کے جواب بھی مل جائیں گے کہ یار جو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میم انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں سپیشلی جو لوگ پریشان زیادہ ہیں وہ لوگ وہ پریشان ہیں جن کے اپروولز رکے ہیں تو ان کے اپروولز بھی آ جائیں گے لیکن اب ملیشن کچھ بھی کر سکتے ہیں ملیشنز کے بارے میں آپ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں یا ملیشنز کے بارے میں کوئی حتمی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو لو لوگ کیا کریں گے لیکن جو آوٹ پاس والے ہیں یا جو فنگر پرنٹس والے ہیں ان کو بھی اجسٹ کرنا ہے ملیشن نے اپنی اکانومی میں اور جو سات لاکھ کا کوٹا جو ہے جو کہ پچھلے سال سے اچھا خاصہ زیادہ ہے اس کو بھی انہوں نے پورا کرنا ہے تو اگر فنگر پرنٹس والے لوگ بھی وہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ تقریبا جو ہے وہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ لکھ قریب بن جائے گا تو آپ کو پرشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کوش یہ ہے کہ یہ میں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سینیریو جو ہے سائیڈ پہ لگے گا اور جو اپروول جن جن لوگوں کے رکے میں اور جو لوگ اپروول کی ویسے پرشانے دیفنیلی پرشانی بنتی ہے کہ یار اپروول جو ہیں وہ نہ ہونے کے ویسے لوگ جو ہیں وہ دو کشتیوں میں سوار ہوئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے ہمیں پتا چل جائے ہم کلیر ہو جائے اور سال شروع ہوا تھا کہ یہ سات سے دس دنوں میں پروسٹ ہو جائے گا اس وقت بھی ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوگا تین سے چار مینے یہ لگائیں گے اور دیفنیٹی لگائیں گے اور یہ لگاتے بھی ہیں اور پھر بیچ میں رمضان عید اور بہت سارے اور ایسے فیسٹیولز آ گئے جس فیسے کام جو ہے وہ سوستی کا شکار ہو گیا تو آپ میں اچھی امید رکھیں اور جو ملیشن ایمیگریشنز ہیں اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنے ہے اور وہ سارے کے سارے چیلنجز جو ہیں وہ اس ٹائم کی اوپر جو ہے وہ فیس کر رہی ہے ملیشن ایمیگریشن لیکن آئی ہوپ کہ جن جن لوگ کے اپرووز رکے میں ان کا جو ہے کوئی نہ کوئی کنارہ جو ہے وہ میہ میں لگ جائے گا ان کو پتا چل جائے گا میہ میں جو ہے وہ آلموسٹ سال کا چھے مینے آلموسٹ گزر جائیں گے پانچ مینے چھے مینے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اپرووز والے لوگ جو ہیں وہ اچھی امید رکھیں میرے چینل کو فالو کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیج کو فالو کر لیں فیس بک پہ فالو کر لیں ملتے ہیں جناب اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ آفیس